کینیڈا تھا تو مجھے کول آئی کہ آپ کو پرائیڈ آف پرفارمس دیا جا رہا ہے تو میں سجدہ ریز ہوا اللہ کے بارگاہ میں مجھے کہنے لگے کہاں صاحب آپ کو اس رہ کی میں نے کہا اچھا یار کے بعد انہوں نے کہا جی ڈالی جی کے ساتھ پرفارم کریں گے میں بڑا شاہد تھا میں نے کہا جی اس طرح میں نہیں کروں گا میں کوئی کوئی کوال میں آتا نہیں ہے تو انہوں نے کہا نہیں نہیں آپ نے کرنا ہے بہرحال وہ پھر نیٹ پہ تھا وہ تھا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان شہیدین ناظرین آج ہمارے ساتھ بین القوامی شورتہ یافتہ پرائیڈ آف پرفارمس موسیقار گلوکار کوال شیڈ میادہ مجود ہیں ان سے ہوں کی چٹ پٹی باتیں اور ان کے ساتھ ہم میزک انڈسٹی کے حوالے سے بھی کچھ باتیں کریں گے خان صاحب کیسے ہیں اسلام علیکم شجر صاحب خیریت اللہ کا شکر آپ سنائے خان صاحب میزک انڈسٹی شدید بہران کا شکار ہے اور کوالوں کی پانچوئی گی میں ہیں پہلے تو کوال جو تھے وہ شادی بیعہ پہ پرفارم کرتے تھے عرص مبارک پہ پرفارم کرتے تھے اب تو سنا ہے کوالوں کو بڑے شو کے ساتھ چیلم پہ بھی بلایا جاتا ہے اچھی بات ہے ابھی تک تو ایسا نہیں ہوا اللہ نہ کسی کا وقت لائے برحال یہ ہے کہ کوالی کو کیونکہ خاجے خاج کا غریب نواز مہین الدین چشتی شہن شاہج میری بابا صاحب گنجے شکر داتا علی حجویری صابر پاک خاجہ نظام الدین اولیہ سخی شاہباز کرندہ سرکار کی دعا ہے تو یہ آپ اس کا روج دیکھ رہے ہیں اور یہ آنا ہی تھا کیونکہ اس میں دیکھیں ہر فلیور کا والی میں اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر مولا علیہ السلام پھر بزرگان دین اس کے بعد پہ غزلیں غزلوں کے بعد پھر دھمال ہوتی ہے خیش آباز کرندہ سرکار کی تو وہ ایک ہی چیز میں اتنے فلیور مل جاتے ہیں لوگوں کو سننے کے لیے اور میں شکریہ دا کروں گا لوگوں کا جن کو ابھی اویرنس آئی ہے وہ اتنا اچھا کلام سنتے ہیں وہ کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ہمیں نہیں یاد ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی وہ فلانی غزل سنائے پرنم صاحب کی وہ غزل سنائے تو یہ بڑی اچھا یہ ہے خان صاحب ایک تو مبارک بات دیتے ہیں ہم آپ کو ٹی وی ٹو ڈے کی طرح سے پرائیڈ آف پرفومنس آپ کو انانس ہوئے تو کیا محسوس کر رہے ہیں پرائیڈ آف پرفومنس جی میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں جب میں کینیڈا تھا تو مجھے کال آئی کہ آپ کو پرائیڈ آف پرفومنس دیا جا رہا ہے تو میں سجدہ ریز ہوا اللہ کے بارگاہ میں کیونکہ یہ میاں داد خان فیملی میں پہلا پرائیڈ آف پرفومنس جو مجھے ملا اور پھر جب میں پاک پتن شریف گیا تو سارے میرے صحافی جتنے بھی تھے وہاں پہ پاک پتن کو جو ڈیل کرتے ہیں کام کرتے ہیں تو وہ سب آگے تو میں نے کہا مبارک دی اچھا پھر انہوں نے ایک بات اور مجھے بتائی کہتے ہیں خان صاحب ہم سارے اس لیے آئے ہیں کہ ہم اس کا پورا پورا جشن بھی منائیں گے تو میں نے پوچھ لیا کہتے ہیں ہمارے پاک پتن میں یہ پہلا پرائیڈ آف پرفومنس آئے گا اس جلے میں جب سے پاک پتن بنا تو میرے آنکھوں میں ہنسو آگئے میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر تو یہ سب دین ہے میرے اللہ کی میرے آقا کے ساتھ کے بابا گنش کر سرکار بابی اور والدہ کو کتنی خوشی محسوس ہے میں نے کینیڈا سے ٹرانٹو سے فون کیا پہلا والدہ کو کیا تو انہوں نے شکر کا کلمہ پڑھا پھر وائف کو کیا انہوں نے کہا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کیونکہ یہ دیکھیں بڑی بات ہوتی کسی کو صدارتی ایوارڈ مل جانا تو جب وہ لکھا جاتا ہے کہ اس کے فن کو سرہا گیا تو یہ چیز بڑی ایک دل کرتا ہے اب اس جذبے کے ساتھ اور سے اور زیادہ سے زیادہ کام کیا جائے میں چاہتا ہوں کہ آپ کا بڑا خوبصورت ویڈیو تھا یہ ایک موڈرڈ تھی ٹک ٹوکر ڈولی اس کے ساتھ میں چاہتا ہوں اپنے ناظرین کو کوئی چند وہ یہ تھا اس کی بات بھی وہ تھا ڈولے نکالہ سوڑ سونا لگے تو بیٹھے بیٹھے تو سٹوڈیو میں تو کیونکہ یہ سرائکی گانوں کا بڑا رواج تو مجھے کہنے لگے کہاں سا باپ کوئی سرائکی میں نے کہا اچھا یار ٹرائی کرتا ہوں تو وہ سیڈلی ایک گانہ بنا اس کے بعد انہوں نے کہا جی ڈولی جی کے ساتھ پرفارم کریں گے میں نے میں بڑا شاید تھا میں نے کہا جی اس طرح میں نہیں کروں گا میں کوئی 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 کوال میرے آتا نہیں ہے تو انہوں نے کہا نہیں نہیں آپ نے کرنا ہے پہلے انہوں نے جب میرے قریب آئی تو میں نے کہا جی میں تو جا رہا ہوں وہ پھر نیٹ پہ تھا وہ تھا ہاں سب یہ بتائیں کہ اب تک کتنے سچے عشق ہو چکے ہیں سچے یہ مجھے بڑے عشق ہوتے ہیں میں سچے عشق کرتا ہوں جب کرتا ہوں یہ تھے مشہور کوال شہر میادہ جن کی آپ نے چٹ پٹی باتیں سنی اور ان کے مشہور سونگ بھی انہوں نے آپ کو سنائے اب اپنے میزبان شہیر الدین کو اجازت دیجئے خدا حافظ